دیش کے تمام راجوں کا کرز اسی لاکھ کروڑ اتر پردیش کا کرز کتنا گجرات کا کتنا اس موڈل کا ذکر یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے جس موڈل کے آدھار پر دنیا کے بھیتر ووٹ مانگے گئے سوال پشم بنگال کا بھی بیہار کا بھی جھارکھنڈ کا بھی آج یہ وشک کیوں مسئلہ اس راجوں کے بھیتر سمٹی اس آبادی کی تنہ سے ہے جہاں سیدھے طور پر سنکیت یہ ہے کہ دیش کے بھیتر نہ جانے کتنے شریلنکا چھپے ہیں جو کرز تلے ڈوبے ہوئے ہیں سب سے پہلے ذکر اتر پردیش کا اتر پردیش آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے ایک بڑا ملک راجے اتر پردیش کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ دیش کے بھیتر اس پانچ ٹریلین اکنومی کو کھڑا کرنے کا مادہ رکھنے کا اتر پردیش کے پاس زمہ ہے لیکن کرز تلے ڈبا اتر پردیش کی حالات یہ ہیں کہ اتر پردیش میں 6 لاکھ 11 ہزار کروڑ کے آس پاس کا کرز ہے یہ اتر پردیش کی آبادی کے لحاظ سے اس کرز کی بانگی ہے جہاں پر 6 لاکھ 11 ہزار کروڑ کا کرز پورے اتر پردیش پڑھا ہے اب میں گزرات موڈل پر آتا ہوں جس موڈل کے سہارے ستہ کے شکھر پر پہنچے دیش کے پردان مندری اس موڈل میں بھی ایک کہانی شپی ہے اس گزرات موڈل پر کرز ہے 3 لاکھ 913 کروڑ کے آس پاس کا یہ آکڑا اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کرتا ہے گزرات کے بعد ذکر میں پنجاب کی ستی کا کرتا ہوں جہاں پر مفت کی سیاست نے بہت کچھ داؤ پر لگا دیا یا پھر میں یوں کہوں کہ دیش کے بھیتر ایک سنکیت دینے کی کوشش کی کہ سیاست میں مفت کے راست سے بھی کوئی راج تلک کر سکتا ہے پنجاب کی ستی یہ ہے کہ دو لاکھ 82 ہزار کروڑ کے کرز تلے پورا کا پورا پنجاب دبا ہوا ہے اور وہاں پر چناوی گھوشنائے کس طرح سے ہوئی وہ اب اتحاس کے پنوں میں دب چکی ہے لیکن وہی چناوی گھوشناؤں کو پورا کرنے کے لیے آج پنجاب کو پھر سے کرز کی درکار ہے اب میں آگے آتا ہوں ذکر راجستان کا کرتا ہوں ذکر میں پشم بنگال کا کرتا ہوں میں ذکر بی جے پی اور کانگریس کے شاسط ان راجوں کو کرتا ہوں جہاں تلنا صرف دیش کے لحاظ سے ہونی چاہیے گزرات کے بعد میں ذکر راجستان کا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کانگریس نے بھی راجستان موڈل کا ذکر کیا لیکن راجستان میں چار لاکھ چونتیس ہزار کا کرز پورے راجے پر ہے اور میں اب آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کار اس کرز کے پیچھے کی کہانی کیا ہے دیش پر پرتی وقتی آئے نہیں پرتی وقتی کرز کے لحاظ سے کیا سٹیٹی ہے لیکن اسی شینی میں آپ کو پشم بنگال دکھائی لے گا پشم بنگال جہاں پر چار لاکھ نبے ہزار کروڑ کا کرز پشم بنگال پر ہے لیکن بچ سے بکتر سٹیٹی بیہار کی دکھائی دیتی ہے بچ سے بکتر سٹیٹی بیہار کے بعد آپ کو جھارکھنڈ کی دکھائی دے گی میں یہ ذکر اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر گریب اور بھی گریب ہے یہ وہ راجے ہیں جو بہت پچھڑے ہوئے ہیں بیہار اور جھارکھنڈ کی سٹیٹی واقعی میں بھیاوق ہے اگر آپ پرتی وقتی آئے کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ پرتی وقتی آئے نہیں پرتی وقتی کرز کے حساب سے کیونکہ جو بھی بچہ دیش میں جنم لیتا ہے وہ بچہ کرز تلردہ با ہوا ہے اور وہ بھی پچاس ہزار روپے کے کرز کے ساتھ وہ بچہ جنم لیتا ہے یہ بھارت کی سٹیٹی ہے اب ذرا سوچ کر دیکھئے جس شرلنکا کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ شرلنکا دیش کے نقشے کے لحاظ سے نہیں دنیا کے نقشے کے لحاظ سے بھلے ہی سوہ دو کروڑ کی آبادی کا حصہ ہے اور پورے بھارت میں نہ جانے ایسے کتنے شرلنکا ہیں جو اپنے آپ میں دیش کو سمیٹے ہوئے ہیں اسی لاکھ کروڑ کے کرز تولے جب دیش دبا ہو اور وہاں پر پونجی پتی صرف پونجی پتی بن رہے ہو اور گریب گریب ہوتا جا رہا ہو مسئلہ سنکیت اور سندیش صاف دیتا ہے اب میں کچھ اور آکڑوں کا ذکر بھی آپ سے کروں گا اور یہ آکڑے واقعی حیران کرنے والے ہیں بھارت کے لگ بگ 18 راجے ایسے ہیں جو شرلنکا کی شرنی سے بھی گئے گزرے ہیں یعنی ان کی آرچک سٹی بس سے بتر ہو چکی ہے دیش کے ہر راجے آسٹن جی ڈی پی کے لحاظ سے 35 پرتیشت کرز میں ڈوبا ہوا ہے 100 ارب ڈالر اڈانی کا نیٹ ورک جب کھڑا ہو جائے تو ذرا سوچ کر دیکھئے پونجی پتی پونجی پتی دکھائی دیتے ہیں اور اس گریب ملک میں ان پونجی پتیوں کے سہارے ہم کورپریٹ ٹیکس کو ماف کر دیتے ہیں تو حقیقت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے اب یہ کرز میں ڈوبے راجیوں کو لے کر میں ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی کرز میں ڈوبے راجے دیش کو ڈوبا دیں اور مفت کی سیاست کو جب بھرپائی انہی آکڑوں کے سہارے ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہی ستی ہوتی ہے جہاں ہمیں کرز دوبارہ لینا پڑتا ہے ان اپیکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ مفت بجلی لیجئے مفت میں آپ سکوٹی لیجئے بس سبتہ ہمیں دے دیجئے یہی ستی ہے اتر پردیش چھ لاک گیارہ ہزار کروڑ کے کرز تلے دبا ہوا گجرات تین لاک نو سو تیرہ کروڑ کے کرز تلے دبا اور پنجاب کی ستی بھی یہی جہاں پر دو لاکھ بھیاسی ہزار کروڑ کا کرز راجستان جھارکھن اور بیہار کی ستی بھی میں نے آپ کو بتائی تو یہ ہے ستی جہاں پر شریلنکا سے سبق لینے کی ضرورت دیش کے بھیتر ہے نمسکار جہن جہ بھارت